رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی اپنے اہل و عیال کو گھر والوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دینا بہت سے لوگ خود تو صدقہ کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں مگر اپنے بیوی بچوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب نہیں دیتے جبکہ خود صدقہ کرنا جیسے ایک مستقل عبادت ہے اپنے بیوی بچوں کو صدقات کی ترغیب دینا ان کے ہاتھ میں پیسے تھمانا کہ جاؤ فلاں فقیر کو دے آؤ یا ان کو ترغیب دینا کہ بھئی اپنے مال میں سے صدقہ کیا کرو یہ مستقل ایک الگ سنت ہے قرآن مجید میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریفوں میں ان کی صفات میں یہ صفت بیان کی فرمائے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں پھر اللہ نے ان کی صفات بیان کی کہ وہ اپنے اہل و آیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے زکاة سے مراد صدقات و خیرات یہ بھی کہتے تھے نماز پڑھو اور یہ بھی کہتے تھے صدقات و خیرات کیا کرو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو کہا ہو کہ بیٹا کچھ غریبوں پر صدقہ کر دیا کرو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی صدقہ نہ کرے اور میری بیوی تو کرے ہی نہیں نہیں کرے گی تو وہ کیا ہوگا گھر میں پیسے بچے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو اس قدر صدقات کی ترغیب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ سے قیامت کے دن مجھ سے جنت میں سب سے پہلی ملاقات اس زوجہ کی ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں تو امہات المومنین جو ہے وہ اپنے ہاتھ ناپنے لگی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوبی ذات بہن بھی تھی زوجہ بھی تھی تو پھر پتا چلا کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ سخی ہے کیونکہ حضرت زینب باقی زوجات میں سب سے زیادہ سخی تھی تو اس طرح سے اللہ کے نبی اپنی زوجات کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ لا توقی فیوکا علیک اے عائشہ اللہ نے تجھے جو رسط دیا ہے روکنا نہیں ورنہ اللہ بھی روک لے گا پھر حالانکہ دیتا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیا کرتے تھے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نان نفخہ دے رہے ہیں تو وہ ہوتا بہت تھوڑا تھا اس میں بھی اللہ کے نبی کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھنا جمع کر کے رکھا تو اللہ بھی پھر کیا کریں گے اپنے خزانوں کو اپنے پاس روک لیں گے تو اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا حوصلہ تو ہمارا نہیں ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو یہ کہیں کہ کچھ بھی نہ رکھو شام کو افطاری کے لیے نہیں رکھو بلکہ جو پکوڑے بنائے ہیں اثر کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دو اور شام کو جو ہم صبح سہری کے لیے سامان لے کر آئے ہیں وہ ترابی سے پہلے پہلے پڑوسیوں کو کھلا دو اس کے لیے تو بہت زیادہ توقل چاہیے یہ تو اللہ کے نبی میں تھا اور نبی ہی کے لائق تھا علماء نے لکھا ہے جس میں اتنا تگڑا توقل نہ ہو اس کے لیے اتنا صدقات و خیرات جائز نہیں ہے کیونکہ نبی میں ایسا توقل تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا اور اگلے ٹائم پہ اگلے وقت پہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو سبر کیا ہے پھر یہ نہیں کہ میں نے تو اللہ پہ توقل کیا اور اللہ نے شام کے لیے افطاری کا کوئی سمانی نہیں پیدا کیا اللہ تعالی نے سبر کیا کوئی بات نہیں اللہ کھلا دے گا اگلے وقت میں کھلا دے گا جبکہ ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہم صبح کا کھانا کسی غریب کو دے دیں راشن جو مہانہ لا کے گھر میں رکھا تھا وہ پڑوسیوں کے ہاں ڈلوا دیں تو پھر اگلے دن جب تھوڑا سا فاقہ پڑ گیا تو پھر ہمیں دل میں الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جائیں الٹیاں بھی آئیں گی اور ساتھ ساتھ الٹے الٹے خیالات بھی آئیں گے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا مگر الٹیاں بہت آئیں گی تو اس لیے اتنا تگڑا توقل سے آج کے دور میں منع کیا جاتا ہے مگر اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ نبی جیسا توقل نہ کریں نبی جیسے صدقات و خیرات نہ کریں کچھ تو نقل اتارنے کی کوشش کریں دولت پہ کم از کم سامپ بن کے تو نہ بیٹھیں بیوی بچوں کو کنجوسی کی ترغیب نہ دیں کیے جو میں تمہیں جتنا خرشہ دیتا ہوں یہ ایک دھیلا بھی کہیں دردر خرش کیا تو میں جان سے مار دوں گا لوگ یہ کرتے ہیں بلکہ اس کو کہا کریں کہ میں جو تمہیں جیب خرشی دے رہا ہوں یا گھر کے خرش کے لیے جو پیسے دیتا ہوں تو بیگم سارے گھر پہ ہی نہ لگا دیا کرو کچھ تھوڑے اپنے رشداروں پہ بھی خرش کر دیا کرو دیکھو تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہے تو سو پچاس روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیا کرو کوئی محلے میں فقیر پڑوسیوں میں کوئی غریب نظر آتا ہے یا محلے میں کوئی نظر آتا ہے تو تھوڑے سے اس کو بھی دے دیا کرو البتہ مجھے بتا دیا کرو کیونکہ یہ خواتین جو ہے نا پھر وہ کھلا کھاتا کھل جاتا ہے ان کا پھر وہ بٹووں سے پیسے نکال نکال کے بھی خیرات بٹ رہی ہوتی ہے تو بتا دیا کرو مجھے خوشی ہوگی لیکن صدقہ ضرور کیا کرو تو تھوڑے تھوڑے پیسے بیوی بچوں کو تھما دینے چاہیے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ترغیب دیتے تھے اپنے گھر والوں کو صدقات و خیرات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بکری زبا کی ایک تو نبی کے گھر میں چولا جلنے کی نوبت بہت کم آتی تھی پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد گھر میں بکرا زبا کیا ہوگا تو جب وہ بکری زبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے پوچھا بھئی کچھ ہے کچھ بچا ہوا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ میری زوجات جو ہیں یہ صدقات و خیرات کر کے ختم کر دیتی ہیں یہ بھی آپ نے ہی ذہن بنایا تھا آئے پوچھا کچھ بچا ہوا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا صرف ایک ران ہے ایک شانہ بکری کا جو اگلا دستہ ہوتا ہے شانہ وہ ہے باقی سب صدقہ کر دیا صرف ایک بکری کا شانہ باقی بچائے آپ نے فرمایا کہ اس بکری کے شانے کے علاوہ پوری بکری باقی بچ گئی ہے سمجھنے بات کو نہیں سمجھ رہے نہیں آرہی میرا خیالے بات سمجھنے یعنی یہ تو کھا کے ختم ہو جائے گی جو صدقہ کر دیا وہ بکری بچ گئی تو بچنے والی چیز وہ نہیں ہے جو ہم کھا رہے ہیں بچنے والی چیز کیا ہے جو ہم صدقہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گئی ہے اب وہ کہیں نہیں جاتی کیسے بہترین ترغیب ہے اپنی زوجہ کو صدقہ کرنے کی یہ دوبارہ میں الفاظ دورا دوں یہ الفاظ بڑے مزے دار ہیں گھر آئے پوچھا کہ کچھ بکری باقی بچی ہے کہ نہیں بچی امی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف ایک شانہ باقی بچ گیا ہے آپ نے فرمایا اس شانے کے علاوہ پوری بکری باقی بچ گئی یہ صرف ایک یہی باقی نہیں بچا یہ ختم ہو جائے گا اب ذرا اپنے بارے میں سوچ لیں ہم کوئی پتہ چلا بھئی پڑوسیوں سے کوئی چیز آئی ہے گھر میں ہلوہ آیا ہے شب برات کا آپ گھر پہنچے بی بی سے پوچھا کچھ باقی بچائے وہ کہے بچے کھا گئے ہیں دو نوالے باقی بچے ہیں یہ نہیں کہ پڑوسی کھا گئے ہیں یہ غریب کھا گیا ہے کیسا غصہ آتا ہے انسان کتنا غصہ آتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا اس تو خوشی ہی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ میرے بچوں میں میری بیوی میں اللہ نے سخاوت کا جذبہ رکھا ہے لوگوں کو کھلانے کا پلانے کا غریبوں پہ صدقہ کرنے کا تو میرا گھر کتنا اچھا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی لیکن ہماری طبیعتوں میں کنجوسی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی عورت مل گئی ہے جو ہے نا غریبوں کا خیال کرنے والی اور جو ہے رشہداروں کا خیال کرنے والی تو یہ الٹی سوچ ہے ہماری البتہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے پیسوں کو دائیں بائیں کرنا جائز نہیں ہے کسی خیر کے کام میں بھی لگانا حرام ہے وہ اپنے ذاتی پیسوں سے صدقہ جتنا چاہے کریں بغیر پوچھے بھی کر سکتی ہیں لیکن شوہر کی آمدن سے اس کو بتائے بغیر خرچ نہیں کر سکتے یہ شریعہ شوہر کو ترغیب دے رہی ہے کہ اپنی بیوی کو پیسے دو تاکہ وہ صدقہ کرے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی آمدن سے صدقہ کرتی ہے شوہر کی اجازت سے صحیح حدیث ہے شوہر سے پیسے مانگتی ہے کس کام کے لیے صدقہ کرنے کے لیے اور شوہر اسے پیسے دے دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بیوی کو بھی پورا اتنا ہی ثواب ملتا ہے حالانکہ پیسے بیوی کے نہیں ہیں پیسے کس کے ہیں شوہر کے شوہر کو تو ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ پیسے اس کے خرچ ہو رہے ہیں زوجہ کو گریبی میں ثواب مل رہا ہے پیسے خرچ نہیں ہیں لیکن صرف یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بیوی شوہر کے پیسوں سے اگر خرچ کرے گی تو اللہ اس کو ایسا ہی ثواب دیں گے جیسے اپنے ذاتی پیسوں سے خرچ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا گھر کا جو ہے نا اللہ چاہتے ہیں کہ محول بنے اب اگر گھر میں صدقات و خیرات کا رواج ہو جائے تو اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی زکریہ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں بھی بوڑھا میری بیوی بوڑھی اولاد کیسے ہوگی تو اللہ نے کیا فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ دونوں میاں بیوی نیکی کے کاموں میں ایک دوترے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے یسارعون مسارعہ جو ہے نا عربی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں تو کیا مطلب صدقات و خیرات میں نماز میں دور لگاتے تھے کہ کون زیادہ کرے گا تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ معاملات بھی وہ کیے جو دوسروں کے ساتھ اللہ نہیں کرتے دوسروں کو بڑھاپے میں اولاد نہیں ملتی بانج ہو تو اولاد نہیں ملتی بیوی بانج بھی ہو بوڑی بھی ہو پھر بھی اللہ اولاد دے رہے ہیں اور اولاد بھی پیغمبر یہای علیہ السلام جو پیدائشی نبی پیدائشی نبی اور ان کا نام بھی اللہ نے رکھا اللہ نے رکھا اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نام کا کوئی بھی آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا تو ان تمام برکتوں کی اللہ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں کانو یسارعون فی الخیرات یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی میں آگے جاتے تھے زیادہ صدقات و خیرات کی کوشش کریں اس سے اللہ کی طرف سے گھر میں کیا آتی ہیں برکتیں آتی ہیں جو آج کل ہمارے گھروں سے شاٹ ہوئی بھی ہیں گھروں میں سب کچھ ہے سوائے برکت کے لڑائیاں ہیں جھگڑیں ہیں نفرتیں ہیں صدقہ کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے جب مال کی محبت کم ہوگی تو وہ مال کی وجہ سے لڑے گا نہیں آج تو بھائی بھائی میں لڑائی کس بات پر ہوتی ہے پیسوں پہ میاں بیوی میں لڑائیاں پیسوں پر ہوتی ہیں وہ کہتی ہے تمہاری تنخواہی نہیں بڑھ رہی دس سال سے اس آفیس میں بیس ہزار کمارے وہ باقی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں وہ چھپا چھپا کے تھک گیا کما تو ایک لاکھ رہا ہے اسی ہزار چھپائے ہوئے ہیں اس نے کب تک چھپن چھپائی کھیلے گا وہ پکڑا جاتا ہے بلاخر اس پہ لڑائی شوہر کو اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ میری آمدہ نہیں تنی ہے نہیں مگر یہ جناب خیرات اور صدقات کے مسجدوں میں کوئی ڈبا مسجد کا ایسا نہیں ہے جس میں اس کے پیسے نہ جاتے ہوں تو جب مال کی محبتی کم ہو جاتی ہے انسان کے دل میں صدقات اور خیرات کی دل میں اہمیت آ جاتی ہے تو پھر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے بلکل تو پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر خرش کرنا بہرحال جائز نہیں ہے کیونکہ آج کل اس کی شکایتیں بہت آتی ہیں شوہروں کے بٹویں خالی ہوتے ہیں جیب پتلونیں جو ہے نا وہ سب خالی ملتی ہیں اس بچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کتنے سال سے ہی میری پتلون خالی ہو رہی ہے وہ تو ایک دن پگڑا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے اس سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں تو آخری بات بس یہ دوبارہ اس کو لٹا دوں کہ جیسے صدقات خیرات کرنا سنت عمل ہے نبی کی عادت ہے اسی طرح بیوی بچوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی کبھار ایسا کیا کریں ہمارے بزرگ کرتے تھے کہ کوئی فقیر آیا ہے اس کو پیسے دینے تو اپنے بچوں کو پکڑاتے تھے کہ بیٹا جاؤ اس فقیر کو دے کے آجاؤ تاکہ بچوں کو بھی دینے کی عادت پڑے کوئی غریب ہے زکاة دینی ہے خود دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو پکڑائیں بیٹا چل یہ جن بچوں کے باپ نے بچوں کو بچپن میں یہ عادت ڈالی ہے وہ بڑے ہو کر خود بڑے سخی بنتے ہیں پھر بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور اگر صرف بیانات سنے ہو اس نے سخاوت پہ لیکن اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے نہ پایا ہو تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوتا اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے سخاوت کا اظہار کریں ان کے سامنے خرش کریں ان کے ہاتھ سے خرش کروائیں تاکہ ان کو خرش کرنے کی عادت پڑے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے